اچھا آج ہم پڑھیں گے خواتین کے حلاف امتعظات ختم کرنے کا کنونشن اور اسلام میں خواتین کے حقوق کا معاذرہ یعنی ان کو کمپیر کریں گے کنونشن آن الیمینیشن آف ڈسکرمینیشن اگینسٹ وومن اس کو مختصر طور پر آپ سیڈا لکھتے ہیں سی سے کیا بنتا ہے کنونشن ای سے آن الیمینیشن اور دی سے ڈسکرمینیشن ای سے اگینسٹ وو سے وومن یہ ابن الاقوامی کنونشن ہے اسلام میں یعنی عورتوں کو کیا کیا حقوق دیئے دیکھیں جی عورتوں کے حقوق کے لیے اور امتعظات یعنی فرق کو ختم کرنے کے لیے یہ انیس سو سیونٹی نائن میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ذریعے ایک معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے میں دنیا کے تقریباً ساری ریاستیں شامل تھی اور اس کو اسے عورتوں کے حقوق کا بین الاقوامی بل بھی کہا جاتا ہے یہ کیا آپ یاد رکھیں کہ اسلام نے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس سے پہلے عرب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے عورتوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی ان کی کوئی معاشرے کے اندر خیصیت نہیں ہوتی تھی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں بارالہ ہم ان کا معاہدہ آپس میں موازنہ کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ ہے مسابی حصیت اور امتعظات کا حاتمہ یہ جو کنونشن ہوا ہے اس کی دفعہ دو کے مطابق تمام عمالے حواتین کے علاوہ امتعظات کی مضمت کرتے ہیں یعنی کہیں پہ بھی اگر عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے اس کی مضمت کی جائے گی دفعہ پندرہ کہتی ہے کہ عواتین کے لیے قانون سازی کر کے تمام قسم کے جو امتعظات ہیں جو فرق ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے گا عورت کو عورت ہونی کی وجہ سے یعنی عورت بھی انسان ہوتی ہے کوئی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا اسی طرح اس کی دفعہ تیرہ کہتی ہے کہ عواتین کو مرد کے برابر حقوق دیا جائیں گے کیونکہ عورت بھی انسان ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے دیکھیں جی پرانے پاک میں بھی اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حاصل رکھا ہے اور عورتوں کو ان کے حقوق دیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ تمہارا تمہاری بیویوں پر اور تمہاری بیویوں پر تم پر حق ہے ان سے کبھی بھی سختی کا برطاؤ نہ کیا جائے ٹھیک ہے اچھا سورة النساء کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو ان کو حق دیں اسی طرح قرآن کی سورہ نحل اور آیت نمبر 97 اور سورة العال عمران کی آیت نمبر 195 میں عورتوں کے حقوق دینے کا حکم دیا گیا ہے اسلام نے عورتوں کے لئے تعلیم لازمی کراتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے طالب العلم فریضت على مسلم و مسلمات یعنی مسلمان عورت اور مسلمان مار دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے عورت کو ماں کا درجہ دے کر یہ فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی اتنا عظیم درجہ عورت کو دیا کہ جنت میں آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ اپنی ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اور عورتوں کے لئے مہر مقرر کیا اور اسی طریقے سے اگر عورت پر کوئی الزام لگائے تو اسلام میں اگر وہ غلط الزام لگاتا ہے اس پر تحمت لگاتا ہے تو اس کی سزاک اس کو کوڑے مارنا ہے اسی طرح اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا آگلا پوائنٹ آتا ہے جی یہ میں بریف لی آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان پوائنٹس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تعلیم دیکھیں کنونشن کی دفعہ دس کے مطابق عورتوں کو تعلیم کے موقع دیے جائیں گے یعنی برابر موقع دیے جائیں گے اور ان کو تاکہ وہ آزادی سے تعلیم حاصل کریں اسی طرح ان کی تفریق کھیل کودھ ہر جگہ کسی جگہ پاوتی نہیں لگائی جائے گی اسلام نے بھی عورتوں پر تعلیم لازمی قرار دی ہے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علمہ نے فرمایا طالب العلم اسی طریقے سے اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عورتوں نے باقاعدہ جمبوں میں حصہ لیا زہمیوں کی مرہم پٹی کی ٹھیک ہے اور مردوں کے برابر انہوں نے بادری دکھائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ان کو کون نہیں جانتا بہت بڑی عالم تھی اپنے دور کی اور بہت زیادہ علم کی مالک تھی انہوں نے اٹھاسی کے قریب لوگوں کو عالم بنایا ان کو پڑھایا ان کو حدیث سکھائی ان کو قرآن سکھایا اسی طرح ان سے تقریباً 219 احادیث مروی ہیں انہوں نے روائے کی ہیں اسی طرح آگی آنا ہے پیشہ اور ملازمت معاہدے کی دفعہ گیا نہ کہتی ہے کہ عورت آزاد ہے جو پیشہ اختیار کرے جو کرنا چاہے ریاستے قانون بنائیں گی کہ وہ ان کو نہیں روک سکتی ہیں جہاں چاہے اپنی مرضی سے ملازمت کریں جبکہ اسلام میں مرد کو عورت کی کفالت کا کہا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ چاہے عورت کروڑوں پتی ہیں چاہے لاکھوں پتی ہیں چاہے جیسی ہے بہت بڑی جائدات کی مالک ہے لیکن پھر بھی مرض سے کہا ہے کہ تم اس کی کفالت کروڑے اور شریعت کے دائرے میرے پر ملازمت کی بھی اجازت دی ہے اسلام عورت کو بہتر تحفظ دیتا ہے یعنی پہلے سے آگے آتا ہے پیشہ اور ملازمت معاہدے کی دفعہ گیارہ کے مطابق عورت اپنی مرضی سے جہاں چاہے ملازمت کر سکتی ہے اسلام میں سولہ کہتی ہے کہ ریاستوں کو عورت کی شادی اور مرضی کرنے کی اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی شادی بیار کے بارے میں یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں گی لیکن یاد رکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بہاری کی جل سات کے اندر باب نمبر 23 43 ہے سوری اور حدیث 69 یہ ہے کہ اے خاتون کو اس کے والد نے اس کی مرضی کے حلاف شادی پر مجبور کیا اور وہ خاتون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو نجائز قرار دیا اسی طرح امام احمد بن حمل کے مطابق حدیث 736 اور 7396 میں روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو کردار اور بھرتاؤں میں اچھے ہیں جو اپنے اہلحانہ اور بیویوں سے حسن سلوک کرتے ہیں یہ یعنی اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے اچھا آگے آتا ہے جی آخری پوائنٹ ہے سیاسی حقوق دفعہ 7 اور 8 عورتوں کو سیاسی حقوق دیتی ہے اسلام نے بھی عورتوں کو پردہ میں رہ کر تمام شامل ہونے کی اجازت دی ہے فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ یعنی وہ رہے تھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے بھی عورتوں کو سیاسی حقوق دیا ہے اسی طرح عورتوں نے جنگوں میں بھی حیث لیا اسلام عورت کو شریعت طور پر سیاست سے نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آج ہم نے کمپیئر کیا ہے یعنی اسلام میں آپ کو کیا کیا حقوق دیا عورت کو اور اس کنونشن میں اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے مختصر بیان کیا ہے اوکے